جناب محمد الیاس کو اسٹیج پر مدود کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے استقامت کے عنوان سے اپنے معافی زمیر کا اظہار فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسقل لیالا رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنت اللہتی کنتم تعدون صدق اللہ العلی والعظیم وہ لوگ جنون خون دیکر پولوں کو رنگت بخشی ہے وہ لوگ جنون خون دیکر پولوں کو رنگت بخشی ہے دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نجانی کتنا ہے سامین محترم آج میری تقریر کا موضوع ہے استقامت میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد پرمایا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ربون اللہ خدا ہی ہمارا رب ہے خدا ہم کو پالنے والا ہے سُمَّ اسْتَقَامُوا یہ کہہ کر اتنی پکے ہو گئے کہ ان کی چمڑے اُدیر دی گئی ان کو تپتے ہوئے سراؤں میں لٹھایا گیا ان کو آکھ انگاروں پر جلایا گیا ان کو کولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا لیکن سُمَّ اسْتَقَامُوا وہ اس بات پر اتنے پکے ہو گئے کہ تختدار پر لٹک گئے گروہ کو چھوڑ دیا بیویوں کو بیوہ کرا دیا اپنے ماسوں بچوں کو یتیم کرا دیا لیکن قرآن نہیں چھوڑا مصطفیٰ کا فرمان نہیں چھوڑا کس بات پر اتنی پکے ہو گئے اے اللہ اے اللہ ان لوگوں کے لئے اے اللہ تیرے حکم پر تیرے دستور پر تیرے دین پر اے اللہ ان لوگوں کے لئے تیرا حکم کیا ہے تتنزلو علیہم الملائکہ اسمانوں سے پرشتے ان پر اترتے ہیں کیا کہنے کے لئے یہ باور کرانے کے لئے اللہ تخوفو اور کوئی خوف نہ کرو ولا تحزنو اور کوئی غم نہ کرو اور اللہ آخرت میں ان کے لئے نعم ہے کوئی عزاز ہے پرمایا کیوں نہیں وَأَوْشِرُ بِالْجَنَّةِ تِلَّتِكُمْ تُمْ تُعْدُونَ قیامت کی دین ان کے لئے جنت کول دی جائے گی یہ وہ لوگ جنہوں نے کہا خدا ہمارا رب ہے سامین مخترم قرآن کی آیت کا مقبوم ہے اب اس مقبوم پر تاریخ اسلام کے چودہ سو سال کے عراق میں آپ کے سامنے چند منٹوں میں پلٹتا ہوں توجہ کی ضرورت ہے بدر کے میدان میں چودہ صحابہ شہید کر دیئے گئے اہود کے میدان میں ستر صحابہ شہید کر دیئے گئے ہنیم کے معارکہ میں انیت صحابہ شہید کر دیئے گئے اس دین کے لئے اس میشن کے لئے عظمت اسلام کے لئے قرآن کے عزت کے لئے وہی صحابہ اپنے اس میشن کے لئے آیات کی قربانی دے گئے سب کچھ لٹھائے گئے حضور کے تئیس سالہ دور نبوت میں دو سو چپن صحابہ شہید ہوئے اور خلافت راشدہ کے پچاس سالہ دور میں ستائیس ہزار صحابہ شہید ہوئے میرے دوستو یہ ایک میشن ہے یہ ایک دستور ہے یہ ایک دین ہے اس دین کے لئے عظمت بلال کو تب تیویرہ پر لٹھایا گیا اس دین کے لئے عظمت زنیرہ کے انکے نکال دیئے گئی اس دین کے لئے عظمت سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے اس دین کے لئے عجاج سعید من جوبرل نے عجاج کو اسے دلیل سے کہا عجاج تو ظالم ہے تو غلط ہے اور اپنی سچی بات پر ڈٹے رہے عجاج نے سچی بات بیان کرنے کے پاداش میں ہزاروں انسانوں کے سامنے زبا کر ڈالا امام ابو حنی پا کو حکمات واقت نے اپنے موقع پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جن میں ڈالا تو چنازہ بی چیل سے نکلا امام احمد بن نیانبل نے خلق قرآن کے مسئلے میں کچھ تلال پیش کے تو بادشاہی وقت نے پیغمبر کی جانشید کو نبی کی آشی کو امام احمد بن نیانبل کو جن میں ڈالا روزانہ ان کی پوش پر چالیس گولیں مارے جاتے تھے اور روید ہوتا ہے وہ ایک گول اگر کسی آتی کو مارا جاتا تو وہ بھی بلا ہوتا لیکن امام صاحب اپنے حکم سے پیچھے نہ ہی آتے بلاخیر او دور آیا کہ برسغیر کے اندر انگریز نے قدم رکا اور مسلمانوں نے انگریز کا مقابلہ کیا جنگ بھی جنگ کے بعد انگریز نے بری سخیر کے مسلمانوں کو ہر قسم کی تقالب دی لیکن علماء اپنے مقاب سے بیچے نہیں آٹے علماء کو سور کی کالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندروں میں ڈالا گیا شاہی مجد کے ساہی میں ایک فادسی بندہ بنا کر ایک ایک دن میں سو سو علماء کو فادسی دی گی ایک انگریز کے تاہے دیلی کی خیمے میں میرے سامنے چالیس علماء کی کپڑے اتارے گئے ان کے کپڑے اتار کر ان کو آکھیں گروں میں جلائے گا اس کے بعد اور چالیس علماء لگے اور انگریزوں نے کہا مولیوں تمہیں ایک دبا کہہ دو ہمارے دھار سو سداوں کی جنگ میں شرک نہیں تھے تمہیں آپ بھی چور دیتے ہیں ورنہ تمہیں بین علماء کی طرح تمہارے کپڑے اتار کر آکھیں گروں میں جلائے جائے گا مسلمانوں سنو علماء کو گالی دینے والوں سنو علماء کے خلاف بھولنے والے سنو انگریز کے تاہے مجھے پیدا کرنے والی کی قسم ہے چالیس علماء بیعق پر پکے اور دوسرے چالیس علماء بیعق پر پکے لیکن ایک آنم نے بھی انگریزوں کے سامنے اپنی گدن نہیں چھو گئے اس سے آگے چلیے او دور آیا کہ اپنے وقت کے پیران ظالیم بادشاہ امریکاری طالبان کو کہا اسامہ کو ہمارے والے کرو طالبان نے دلائل کی رشنے میں ان سے بات کی اور اپنی بات پر اتنی تٹ گئے کہ امی کن دم کی دی کہ ام بمباری کر کے افغانستان کو تباہ کر دیں گے قربان جو اس عمرے اسے عمرے سالس پر اس نے جواب دیا امی کھولو یہ بات کھول کر سن لو اگر آدھا افغانستان رس نے تباہ کیا تھا اگر آدھا افغانستان قرآن کے حیزت کے لیے نبی کے برمای کے حفاغست کے لیے اسلام کے حیزت تو حاصبت کے لیے تباہ ہو جائے تمہیں جس کی پرواہ نہیں ہم اس کے لیے اپنی حکمت کو بھی چھوڑ دیں گے اپنی حصدارت کو بھی چھوڑ دیں گے لیکن اپنے دن کو نہیں چھوڑیں گے اور قرآن کو نہیں چھوڑیں گے اس قوم کے مردان اب سوم ہے احساس کو زندہ کون کرے اس قوم کے مردان افسوں میں احساس کو زنزہ کون کرے جس خون سے قومی بنتی ہے اس خون کا سعودہ کون کرے جب کپر نے پتنے پھلائے جب ظلم نے شولے بڑھکائے سینوں میں عداوت جوہ گھٹی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے جب ظلم سے دمہاب سے بڑا تمہمد عربی تشریف لائے وما علینا الا لبلاغ المبین